اسلام علیکم پاکستان میں سیاسی حالات کے اوپر ہی روزانہ پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور آج کل سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ماں بہن کوئی گفتگو کا ایسا سلسلہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے سیاسی حالات کچھ لوگوں کو نارمل کے قریب نظر آنا شروع اور یہ جو کیا سرفرہ تفریح والی کیفیت ہے اس کی اوپر قابو پایا جا سکے یہاں پر جو گفتگو کا سلسلہ ہے کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر آرمہ ہیں ان کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ سے کسی ایک شخصیت کو آگے بڑھنا پڑے گا یا جو حکومت وقت ہے حکومت وقت کو لیڈ رول لینی پڑے گی تاکہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کور کیا جا سکے اور جس طرح کے مقدمات ہیں بیشمار مقدمات ایسے ہیں جن کو اس طرح اس طرح سے جیسے عددت والا معاملہ ہے اس کو نہ اچھالا جانا چاہیے تھا اور نہ اس کے اندر یہ نظر آنا چاہیے تھا کہ اس کے اندر حکومتی شخصیات یا ریاست میں سے کوئی ایک اس چیز کو آگے بڑھوٹا دینا چاہتا ہے تاکہ کسی کو ضلیل و رسوہ کیا جا سکے نہ مراسب طریقے سے وہ معاملہ سامنے آئے رانس صلی اللہ صاحب اسلام علیکم جی والاکم اسلام رانس صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ماہ بین کوئی رابطوں کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے کوئی افراد تفریق کے اندر ملک میں کمی آئے کوئی نارمل زندگی کے حالات شروع ہو دیکھیں ملک صاحب اگر آپ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو اس میں جو اصل لڑائی ہے وہ تو شروع یہی سے ہوئی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ایک وقت پہ آکے فیصلہ کیا کہ وہ ان سیاسی معاملات میں حصہ نہیں لیں گے یا وہ اپنا جو سٹانس ہے اس کو وہ نیوٹر رکھیں گے اور اس بارے میں جب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم نیوٹرل جو ہے وہ رول ادا کریں گے اور اس بات کا اظہار جو عمر آرمی چیف تھے جنرل کمر جمید باجوا صاحب ان کی آپ نے وہ الودائی سپیٹ جو ہے وہ سنی ہوگی جس میں انہوں نے بعض چیزوں کے پر جو ہے وہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم سے یہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں لیکن وہ حالات کا جبر تھا اور ultimately institution نے یہ ان کے الفاظ تھے کہ institution نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب غیر جانبدار رہیں گے عمران خان صاحب نے کہا کہ جانور ہوتا ہے آپ کون ہوتے ہیں غیر جانبدار تھے بھی نہیں رہنا صاحب مارچ 2021 میں سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے اور سینٹ انتخابات کے وقت پندرہ بیس میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹ کے انہوں نے ٹکیٹس کے لیے یا کسی اور چکر میں آپ لوگوں سے بھی اور زیادہ تر آپ کی طرف تھے کچھ پیپس پارٹی کی طرف تھے رابطے قائم کر چکے تھے جب وہ election ہار گئے لیکن اس میں establishment کا تو کوئی عمل داخل نہیں تھا سر حفیث شیخ صاحب جب سینٹ لیکن ہار گیا اور عمران خان نے عرصہ دراز سے ناراض سے وہ بہت پہلے سے ناراض سے ان کے ساتھ اگلے ہی روز جب عمران خان نے vote of confidence لینے کا اعلان کیا تو انہی پندرہ بیس میں نے اس کو چڑیا گر لاہور سے کال کون کر رہا تھا سر نہیں یہ جو لوگ عمران خان سے ناراض تھے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے نا establishment کو ان کو لا کے دے مجھے جس کے اوپر انہوں نے کہا بندے پورے کیے نہ ہوں vote of confidence کے لیے بندے پورے کر کے دیئے ہوں رانہ صاحب ووٹ of confidence کے لیے انہوں نے بندے پورے کر کے دیئے رانہ صاحب ووٹ of confidence کے لیے بندے انہوں نے پورے کر کے دیئے اس کے نہیں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جلسوں میں کہا کہ جی نیوٹر تو جانور ہوتا ہے چوکی دار جو ہے اگر وہ باہر کھڑا ہو گھر میں جو ہے وہ ڈاکو آ جائیں یعنی وہ وہ اپوزیشن کو ہمیشہ وہ ڈاکو اور چور سے ہی لقب سے ہی نواز دیتے تو جی چوکی دار کیسے باہر کھڑا رہا سکتا ہے تو یہ لڑائی جو ہے یہ اس وقت شروع ہوئی یہ آگئی پھر چھبیس نومبر تک چھبیس نومبر کو پھر جو انہوں نے کیا یا جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی وہ بھی پھر آپ کے سامنے ہے اب اسی میں تفصیل میں کہا جاؤں اس کے بعد پھر چھبیس نومبر کے بعد پھر نو مئی آگیا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک جو عمل بانی پی ٹی آئی کی طرف سے شروع ہوا ہے اور جو کہ یقیناً جو سیاسی عدم استحقام ہے اور جو حالات ہیں اس میں اس چیز کا بھی ایک بنیادی رول ہے تو اس کو اوپر بات چیت میں تو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر ہمیشہ ڈائلگ کے تو میں خلاف بات نہیں کر سکتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ مابین فری کین اور مابین پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل لیڈیشپ ڈائلگ ہونا چاہیے کیا عمران اور اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست بھی ہونا چاہیے یہ انٹریکشن نہیں دیکھیں اب جب ڈائلگ ہونا ہے تو وہ براہ راست ہونا ہے یا بلواستہ ہونا ہے یہ تو خیر پھر کرنے والے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے لیکن لیکن از ای میٹر آف پرنسپل آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے یہ بات تھی امنگ فریقین امنگ پولیٹیکل پارٹیز ڈائلگ جو ہے رابطہ جو ہے جب بوٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اس وقت صورتحال یہ تھی اتنا یعنی آپس میں جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ عدم رابطہ تھا کہ جب عدم اعتماد کامیاب ہونے کو آیا تو اس کے بعد وزیراعظم صاحب نے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی کو انہوں نے وزیراعظم ہاؤس بلایا اور بلا کے انہوں نے کہا کہ جی آپ آپوزیشن سے بات کریں یعنی اس وقت ہمارے ساتھ جو آپوزیشن کا اتحاد تھا اس کے ساتھ بات کریں اور میں الیکشن اسمبلیاں ڈیزول کر کے ایکشن کرانے کو تیار ہوں تو وہ ووٹ آف نوک آرپنی ہو جائے وہ واپس لے لیں آرمی چیف نے جنرل باجوہ صاحب نے جو ہے وہ بلوایا تمام جو قیادت ہے اس وقت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی تو ان کے قائدین کو بلوایا اور ان سے کہا کہ جی آپ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کو واپس لے لیں تو حکومت جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلے جاتی ہے اسمبلی کو ڈیزول کر کے لیکن اس بات پہ اتفاق نہ ہو سکا اس بات پہ جو پی ڈی ایم کی قیادت تھی یا قائدین تھے ان میں سے مولانا فضل رہوان صاحب کا میں نے اسٹانس سنا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں اب ہم اس کو واپس نہیں لیں گے تو اس وقت جو ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی تھی یعنی آپوزیشن کا اور حکومت کا تو آپس میں بات ان کو کرنی چاہیے نا لیکن اس وقت پھر وایا اسٹیبلشمنٹ بات ہو رہی تھی تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے کہ اگر جو بھی ریلیونٹ فریق بنتے ہیں ان کی اگر آپس میں بات ہوتی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ درست نہیں ہے صحیح فیصل وارڈہ صاحب آپ بتائیے آپ کو تو ایک تو سیڈر بنے گرین ٹائی بھی آج آپ نے پہنی آپ کو مبارک بہت شکریہ جی میں تو گرین ٹائی آپ کی اس انسپائر ہوں آپ دیفرنٹ گرین بنتے ہیں تو میں نے آپ کو آس ٹائم گاتا مجھے بڑی پسند رہا اب دین ہی آپ کے گاتا میں آپ کو دوں گا آج پروگرام کا خطام آپ کو ٹائی دینے پہ ہی ہوگا آج پر مری کائنٹ آنیر جو کمیٹمنٹ ہے وہ نبھائی جائے گی آپ سے بہت شکریہ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان سے سبشمنٹ کے رابطے ہونے چاہیے گی دیکھیں ندیم ملک صاحب سب سے پہلے تو میرے لیے سب سے امپورٹن یہ ہے کہ یہاں اس نیش تک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سمیت تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے اینون لیگ کے پیپلز پارٹی کے اس کو پہنچاتا کون ہے یہ ملک ملک کہاں سے کہاں ہم لے گئے ہیں اور کیوں لے گئے ہیں اس کو لانے والے کون ہیں پہلے اس آج میں نے اسمبلیو میں یہ کہا ہے کہ آپ جب تک اس مسئلے کو ڈریس دیکھیں ملک نہیں ٹھیک عمران خان کو اس حال میں کس نے پہنچا ہے جوڈیشری آپ کا جوڈیشل نظام پاکستان کا عمران نواز شریف کو اس نے کیا بلیک لارڈ ڈش دے رہی تھے زدہ ہی صاحب کو چودہ سال جیل کسی کی لیکن صرف جوڈیشری تھی اچھا سر چلیں کیا اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا گٹ جوڑ نہیں ہے سر سر بھی بہت اچھا سوال دیتا آپ بڑی ڈائیٹ بات کرنا مجھے بھی پسند آپ کی ڈائیٹ بات کرنا دیکھیں سر ہم کہتے ہیں بھٹو صاحب کو اسٹیبلش ریڈ نمبر وا دیا تو بھائی جس نے سائن کیا تھا اس کو تو پکڑو دیا اس کو لاؤ اس کو کھڑا گیا تھا پین توڑ دیتا بتاتا چھالیس سال باب بتا رہے ہیں چھالیس سال کے بعد میرے پیدا ہونے سے پہلے مجھے پتا تھا عمران خان کا ڈی چوک کا دھرنا کس نے کرویا تھا اس کو رکوا کے گارنٹی دینے والا آج بھی جج موجود ہے مجھے آپ اگر چیف جسس صاحب بلائیں گے شوایط روننا ان کا کام ہے میں میں نام لے دوں ہو جا کر اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا دھرنے کے کرانے میں اسٹیبلشمنٹ میں جو نمبر ٹو میں خاص تھا وہ اپنی اس سے اچیب بننے کے لیے سب کچھ کروا رہا تھا گائیڈ کروا رہا تھا اس میں دو رائے کیوں ہیں سر اس میں دو رائے نہیں ہیں سر اس میں آج کا موجودہ ججبی ہے سپریم کورٹ کے میں تو آج کے ججبی ہے آج جو گیل دیگر چاروں طرف کھیل رہے ہیں نون سے بھی کھیلتے ہیں پی ٹی آئی سے بھی کھیلتے ہیں اور اگر مجھے چیف جسس صاحب بلائیں گے کہ وہ چیف جسس صاحب اماندار آدمی ہے بلوچ آدمی ہے اور بلوچ آدمی کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو رسپیکٹ کریں تو بلوچ آدمی ہے تو ان کے پاس جا کے مجھ سے پوچھیں گے ایز ای پاکستانی اور وہ پاکستانی جس نے اپنے سٹیزنشپ کے ساتھ میرے پورے خاندان میں کسی کی نہیں ہیں نہ میرے پاس ریزیڈنسی ہے نہ میرے پاس سٹیزنشپ رہی ہے نہ میری فیبلی کے پاس نہ میری بہن کے پاس ہے سنے 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 مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیگا اب نہ میرے بی بچے انجیو چلا رہے ہیں نہ ہی مجھ پہ کوئی بلیم ہے ٹھیک ہے پگڑیوں آپ اچھلیں گی تو فٹبال بنے گا پگڑیوں گا یہ تو بڑی کلائرٹی بنے گی نمبر ٹو یہ کہ اگر الزامات آج لگ رہے ہیں مجھے نہیں پتا سچے الزامات ہیں جھوٹے الزامات ہیں ان کی صداقت کتنی ہے بابر ستار صاحب کے اوپر جج صاحب کے اوپر مجھے ان کے پارے میں یہ اتنا پتا ہے کہ جب وہ پوائنٹ ہو رہی تھا تو میری کابینہ میں میں منسٹر تھا فیڈرل جب ان کے اوپر بہت نیگٹیوٹی چارہ طرف سے آ رہی تھی نوٹ عمران خان صاحب باقی منسٹر بیری ہے آنریبل جج میں نہیں جانتا میں کہاں ان کی ذات پر کوئی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن آج ان کے اوپر کوئی الزامات لگ دیں جج کی سب سے پہلی چیز ہے اس کی ریپوٹیشن کہ اگر وہ میرا مخالف بھی ہے لیکن میں کیس لے کے جاؤں گا تو وہ مخالفت اپنی سائیڈ پر کر دیں ججمنٹ کرے اپنی ججمنٹ کے بیسیس کے اوپر شواہد کے اوپر تو اگر ان پر الزامات بابر ستار صاحب کا لگی ہیں ان کی ریپوٹیشن آنریبل بھی ہیں اور ان کے اوپر سوالیاں نشان بن رہا ہے الزامات نیشنالیٹی والا ہے جس کی وہ وضاحت خود سے کرنی ہے انہوں نے کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے اور کیا الزام ان کو کرنی چاہیے نہیں اس کے علاوہ ہے سکول چینز کی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا دیکھیں نا سر کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اگر وہ ہیں اگر وہ الزامات ہیں وہ اس کو کلیریفائی کریں اگر وہ الزامات میں صداقت ایک بھی پرسنٹ ہے تو پھر جوڈیشل سپری جوڈیشل کاؤنسل کو ایکشن لینا چاہیے نہیں میرے خیال میں یہ بلا وجہ کی الزامات ہے سکول اگر اس کا بھائی چلاتا ہے تو اس کا الزام سر میری بات سوڑے نا سر یہ تو میں اور آپ جج کرنے والے نہیں ہیں وہ کو کچھ کلیریفائی کرنا چاہیے دوبارہ آج اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا گٹ جوڑ یہ تھا پچھلے دس سالوں میں کیا اب بھی موجود ہے دیکھیں میری بات سوڑے نواز شریف کی ناہلی کہ آپ نے مثال دی آج سینڈ میں بھی بولے ابھی بھی آپ بولے وہ دونوں کے گٹ جوڑ سے ہوئی تھی کسی ایک سے نہیں تھی ہوئی آپ نے عمران خان کو نکالا اقتدار پہلے دلائیہ پھر نکالا یہ بھی گٹ جوڑ سے ہوئی تھی وہ ایسے نہیں تھی ہوئی آج کیا وہ موجود ہے یا نہیں نیکسز موجود ہے یا نہیں دیکھیں تدیبہ بڑی کلیریٹی ہو رہی چاہیے دیکھیں تدیبہ سب سے پہلے تو آپ اگر آج چیزیں ہو رہی ہوتی آج کیا ہے آج نظام میں تبدیلی کیا ہوئی ہے جنہوں نے مجھے میں آپ کو دو منٹ لوں گا مجھے فو دے دیجی آج آئے ایک سیکنڈ کری بھٹو صاحب کو فاسی دی کس نے دی کس کے کہنے پہ دی تو کھڑے ہو جاتے چالی سال بعد نہ بتائیں ہمیں ہماری پیدایش سے پہلے گا ہمیں پتا ہے زیادی صاحب کو چودہ سال جیل دی آج تک کوئی شمایت دیا ہے پھر کلیر ہو گئے وہ پھر آپ نے نواز شریف صاحب کو بلیک ڈاک نشنری کے تحت آپ نے یاد کر لی کون ہے بھائی آپ پھر آپ نے عمران خال کی چلتی حکومت ہمارا کام تھا ہم رکھتے دور چھوڑ کرتے لیٹتے پیسے دیتے کھلاتے پلاتے پانے کرتے جھوڑ بولتے سج بولتے آپ نے پابند کر دیا سندے کے دن ہائی کورٹ کھل گئی ہائی کورٹ کھل گئی پابند گیا گیا کہ آپ ابھی دو کونفیڈنس لے گرا دی گرا رہے کے بعد پاپلاریٹی گراب آسمان پہ ہے اوہ بلے بلے ہو گئی خانچا بھی بلے بلے ہو گئی جب بلے بلے ہوئی تو نظام دے ٹوست کیا انصاف کے نظام دے جہاں جزا دینی چاہیے وہ سزا دینی چاہیے جہاں سزا دینی چاہیے وہ جزا دے رہے لیٹس اللہ پلے گیمز آٹھ فروری کو فارم فورٹی سیون کا رولا کس نے کیا سر آر آٹھ فروری کو فارم فورٹی سیون آٹھ فروری آٹھ فروری آٹھ فروری کو کس نے کیا جنہوں نے بیل بھی ججوں نے کیا فارم فورٹی سیون میری بات سو دے تھا اگر آپ بیل نہ دیتے تو کیا میں ان کو شروع کر لاتا ہوں رانہ سناؤلہ صاحب ایک سوال آپ سے چاہوں گا جاننا اور آئی ہوپ کہ آپ اس کا براہ راز جواب دیں گے خبر یہ چلی تھی کچھ لوگوں کو آفر کیا گیا تھا آٹھ فروری کی رات کو کہ آپ الیکشن ہاریوں میں آپ کو جتوانے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے اس میں تین چار آپ کی جماعت کے چیدہ چیدہ لوگوں کے نام موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ رانہ سناؤلہ کو بھی آفر ہوئی تھی کیا یہ بات صحیح ہے آپ کا آفر ہوئی تھی بہرحال اس بارے میں نہ تو میں نے کوئی پہلے بات کی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر میں کوئی بات کرنی چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری ذات سے متعلق بات ہے لیکن اگر کچھ لوگوں کو اس قسم کی جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں تو اگر ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے کہ کسی کو ہارنے کے بعد جتویا گیا ہے تو وہ جائیں نا الیکشن ٹیبینل میں وہ جائیں عدالتوں میں جب وہ سسٹم میں موجود ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور پی اے سی کی چیئرمنشپ ان کو چاہیے ٹی اے ڈی اے بھی چاہیے باقی سارے جو ہے وہ پروٹوکول بھی چاہیے تو پھر اسی سسٹم میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو الیکشن سے متعلق کوئی شکایت ہے تو اس کے لئے الیکشن ٹیبینلز موجود ہیں اس کے لئے عدالتیں موجود ہیں وہاں پہ جائیں اگر عدالت مجھے بھی وہاں پہ بلا لے گی یا کسی اور علمن بندے کو بلا لے گی تو جو حقائق ہیں وہاں سامنے رکھ دی جائیں گے تاکہ ان کے اوپر ایک پروپ پر میں ایک سے زیادہ لوگوں سے خود یہ سوال کر چکا ہوں اور میں آپ کو جو بڑے وانڈرے بر لوگ ہیں عزت والے لوگ ہیں ان سے جو تصدیق کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جماعت سے کم از کم ایک سے زائد ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے کروس چیک کیا اور انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں آٹھ کی رات کو یہ فارم فورٹی سیون والی کہانی کی آفر ان کے لئے موجود تھی میرا خیال ہے آپ کے لئے بھی موجود تھی آپ آنے اور اس کو بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں جعویل لطیف صاحب تو پبلکلی بہت کچھ کہتے ہیں تو لیکن باقی اور آپ کی جماعت کے لوگ ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں نہیں لیکن ملک صاحب بات یہ ہے اس کے بیٹھنے پٹھانے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ بات کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ 35 پینچر کے اوپر بھی لوگ جہاں وہ بات کرتے رہے ہیں لیکن بات کرنے سے یا بیان دینے سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا یہ معاملہ جو ہے یہ حل تو تب ہوگا یا کوئی کسی فورم پہ جا کے حل ہو یا پھر یہ ہے کہ اگر اس سسٹم میں کوئی خرابی ہے جو کہ ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلا الیکشن ہے جس کے بعد یہ بیانیہ سامنے آیا ہے اٹھارہ کے الیکشن کے بعد بھی یہی تھا تیرہ کے الیکشن کے بعد بھی یہی تھا پیچھے چلے جائیں یہی ہوتا رہا ہے سیونٹی سیون ملکہ ایون جو الیکشن فاطمہ جناہ اور ایوب خان کے درمیان ہوا تھا انہیسے 62 پہ اس کا قصہ دیکھ لیں وہاں پر بھی یعنی پاکستان میں اس سسٹم میں یہ جو خرابی ہے اس کو کس نے دور کرنا ہے پارلیمنٹ نے دور کرنا ہے یا کسی اور نے دور کرنا ہے اس کے اوپر پولیٹیشنز نے بیٹھ کے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے یا کسی اور نے پہنچنا ہے تو جن لوگوں نے بیٹھ کے اس قضیے کو حل کرنا ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو پھر یہ اسی طرح سے چلے گا نا پھر آپ کو وڈا صاحب یہ نہیں لگتا کہ یہ جو سوچ تھی پہلے کہ ہم نیا پاکستان آنا ہے تھوڑا کو ڈیکلیئر کر دیں اب وہ ریگریٹ کرنے ہیں غلط تجربہ کر لیا تو ان تجربہ سے اگر ویسے ہی گریز کر لیا جائے کیا ہی نہ جائے تو زیادہ بہتر حال نہیں ہے سسٹم ایوال ہوگا اس میں کچھ لوگ ہار جائیں گے کچھ جیت جائیں گے پانچ سال دس سال بیس سال لگے گے لیکن ندیم صاحب یہ نا جو جن کی ڈیموکرسی جن ملکوں کا ازاد ہوئے سو سے اوپر سال ہو جاتے ہیں تو آپ تھرڈور کنٹریز میں پھر ایوالو اور ایوالو ہونا شروع ہوتا ہے سسٹم لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ چوئسز ہمارے پر بہت لیمیٹیڈ ہمیں ڈیموکرسی بھی رکھنی ہے اس ڈیموکرسی کے اندر پرابلم بھی رکھنی ہے ان کو فیس بھی کرنا ہے اور ایکنومکل میلڈ ڈاؤن کے تحت آپ کا پرابلم یہ ہے کہ ہم شائع ہوئی کرتے ہیں چیزوں کو بولنے میں ہم جا کے پہر پڑ جاتے ہیں کمروں کے اندر باہر نکل کے ہم ڈیموکرس بن جاتے ہیں آپ کو جب پیسہ چاہیے ہوتا ہے بیرون ملک آپ کہتے ہیں فوج کو پیسہ لگے دو جب آپ کو شاہتے دے رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں بورڈر پر آپ کھڑے ہو جو سیاچر میں جنگ لڑی دی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو جو جب دوریا کے مبالک میں فورن بریسٹری کے جو کام ہیں وہ جب انریسٹ پہ آپ پولٹیشن اپنی ہماکت سے زبان سے پٹھے سیدھے لے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فوج کو جا کے بات کرو ڈی جائے سائی کو بھیجو یہ آج سے نہیں صدیوں سے چلتا رہا ہے جب آپ سارے اپنے اور ان کا کیا کام ہے کہ وہ کرٹن کے پیچھے رہے کے کریڈٹ بھی نہیں لیتے اور کر کے بھی دیتے ہیں اور پھر وہ گالیاں بھی کھائیں باتیں بھی سنیں الزامات بھی لیں شاہتیں وہ دیں جو خرابی ہے وہ ہے ہی پولٹیشن ہے نہیں نہیں جوڈیشل سسٹم اب میں اس نتیجے پہنچاؤں کہ پہلے جوڈیشل سسٹم ٹھیک کریں پھر پولٹیشن ٹھیک کریں دیکھیں نائنٹی سکس نائنٹی سیون پرسنٹ پہ یہ ہمارا ادارہ چل رہا ہے اس میں پچھلے ادوار کے لوگوں نے اس پہ پانچ پرسنٹ چار پرسنٹ کا ڈینڈ ڈالا نائنٹی نائنٹی وائن پرسنٹ پہ آج بھی ہے دیکھیں آج انسپریشن ہمارے لیے کوئی پولٹیکل آدمی نہیں ہے نہ کوئی پولٹیکل پارٹی ہے یہ سب انریسٹ ہے جو عارف حبیب صاحب نے دی ہے بیان بہت زبدیس بیان بہت اچھا بسنس مین ہے اچھا انسان ہے بڑی قدر کرتا ہم ان کی انہوں نے ہمیشہ اچھے ایڈوائز سب ہی کو دیئے ساری پولٹیکل پارٹیز کو ان کا کہنے کا مقصد گھما کے سب دے اپدے مطلب کا لے لی ہے نہیں انہوں نے کہا کہ جو انریسٹ ہے یہ ماردھار گالم گلوج مولا جڑ دیکھیں آج سینیڈ کے اندر اجلاس ہوا تحمل سے ان کی بات بھی شنے گی ان کی بات بھی شنے گی ہماری بات بھی شنے گی ہم لاو بنانے والے ہم قانون بنائیں گے ہم امپلیمنٹ کریں گے سمرائز بھی ہم کریں گے باہر بیٹھ کے ہمارے بتائے ہوئے قانون کے اندر قانون کے اندر بلیک لاو ڈشنری سنڈے کے دن میں آج آپ دنوں پہ زیادہ غصہ کر رہی نہیں میں گرنی کر رہا آپ کو یہ بڑی کلائرک کرنے میں جج کیا ہوتا سر اس کے پاس کلم کی طاقت اور اس کا امپیکٹ ہی ہو کہ انسان بدل جائے میں آپ کو اپنا ایک سپیر میں بدل جائے میں بندیال صاحب کے سامنے پیش ہوا جسٹس منصوری شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوا اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کے آگے پیش ہوا ان کا کانڈاکٹ کیا تھا وہ ہمبل تھے ان کے کلم میں طاقت اتنی تھی کہ وہ مجھے پھانسی بچڑا دیں انہوں نے مجھے ایموشنلی چارج کیا کہ میں مورالی میری بائنڈنگ ہو گئی کہ میں کہوں سر جو آپ نے کہا وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن میں مورالی اپنی اس سینٹ کی کرسی سے استعفاء بھی دیتا ہوں یہ پی ٹی آئی بنتی ہے میں کورٹ کے اندر آ رہا تھا یہ بات کرنے میں کہیں سے نہیں تیار تھا میں تو اگر میرے حق میں فیصل ہو گئے تو میرا کسی کا باپ بھی مجھ سے گرسی نہیں لے سکتا کہنے دابع کوئی نہیں لے سکتا لیکن میں مورالی ان ججز کی ڈیسین میکنگ فیرنس اور ہمبلنس پھلتا ہو درختا نا جھکا ہوا تھا اس سے میں آگے بڑھا تو آپ کی مورالی ایموشنلی آپ کچھ آج کر دیا مجھے تو اب ڈن لگتا ہے اگر میں جا رہا ہوں کسی جج کے پاس اور جج کے ساتھ میرے خاندانی دشمنی ایک مثال ہے میرے والد کی دشمنی ہو اور میرا کیس لگ جائے تو میں تو مر جاؤں گا کبھی نہیں جاؤں گا اس کے آگے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں جب جج کے آگے جا رہا ہوں مجھے فکر ہو میرے کیس پر میرے کے فیصل ہوگا اب آپ چیف جسٹس صاحب مجھے آج بلالیں میں ہر بار کہتا ہوں پچھلے والے نے بھی نہیں بلالایا یہ بھی نہیں بلالایا میرا کام انویسٹیگیشن کرنے کا نہیں ہے میرا کام ہے سچ بتانے کا میں خان صاحب کے قریب تھا دو ججز تھے جنہوں نے خان صاحب کو کنٹینر میں فون کیا ان میں سے ایک جج آج بھی موجود ہے دو جج تھے یہ خبر چلائیے دو جج تھے جنہوں نے عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں کنٹینر میں فون کیا وہ کون کون سے جج تھے میں تو جب چیف جسٹس صاحب بلائیں گے تو بولوں گا ایک جج ابھی موجود ہے دوسری چیز ہے دو جج آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کو کنٹینر میں ج waits 2014 میں عغص 2014 میں نہیں سر ابھی والے دھرنے کی بات کر رہے ہیں ابھی والے میں ابھی والے دھرنے میں فون کیا ابھی والے میں یہ پچیس ماہ والے میں ابھی والے میں سر اس سے پہلے جب پہلے پچیس ماہ والے میں جب پشاور سے آرہے تھے نہیں جب بریک ہم نہیں جم ہم اسلام آباد میں پہلے چڑھائی کرنے گئے ہیں ٹھیک ہے سر جب پہلے پہلا دھرنے کا پہلا فیز جو تھا جو ریورس ہوا جب آپ سب نے کہا یہ چھوڑ کے چلے گے اسلام آباد سے وہ آلے وہ آلے دھرنے کی بات کروں ٹھیک ہے سر جب ہم آئے نا یہاں سے جب آپ نے کہا تھا ہم یہاں سے جب واپس گئے نا جب وہ بچے جو غریب ہمارے کے پی کے سے آئے تھے ننگے پیر بھوکے حال باتھروم کھانے کے بغیر جن کو ہم سوڑا شاہدے چلے گئے تھے دو ججو نے اندر فون گیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ ریورس مجھے آپ کے حساب سے چیزیں کر لی جائے گی یہ مجھے اس طرح بتا کہ چار آدمی ہے جن کو خان صاحب دے باہر بتائی اور ہمیں ویریفائی بھی ہوگی وہ چار سر میں تو نہیں بولوں گا نا جب چیف جسے صاحب بلائیں گے لیکن ایک جاج آپ کہتے ہیں ابھی بھی ہیں بہتکل ہے اور ان جج کی خاصیت بھی کیا ہے وہ چاہے انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے فیصلے دی ہے جب ان کی بلے بلے ہو رہی تھی پھر عمران خان کے لیے وہ چینج ہو گئے اور یہ جو بڑی خبر چلائی ہے جی لیکن رانا صاحب اس میں آپ کو آپ سر انٹر کرنا ہوگا اس کی پہلے افضاحت لے لوں رانا صاحب کیونکہ ان کی جماعت اس وقت حکومت میں تھی رانا صاحب یہ کہہ ہیں دو ججوں نے کال کیا ایک جاج ابھی سپریم کورٹ میں ہے عمران خان کو جب وہ دھرنا کر رہے تھے کیا آپ کے نالج میں ایسی چیزیں ہیں نہیں ہمارے نالج میں تو یہ چیز نہیں ہے لیکن وڑا صاحب کی بات کو ڈاؤٹ کرنے کا بھی میرے پاس کوئی جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو درست ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی ایک جاج صاحب کا نام لے کے انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کا مجھے فون آیا کہ آپ یہ کیوں ادھر باہر پھر رہے ہیں سڑکوں پہ آپ ادھر ہمارے پاس آئیں تو اس کے بعد پھر ہم نے پیٹیشن آ کے دائر کی اس پیٹیشن کا فیصلہ جو ہے وہ پھر میاں نواز شریف کے جو ہے وہ معذول کرنے ناہل کرنے پہ ہوا تھا سر لیکن ایک رانہ صاحب آپ بات بتا سکتے ہیں کہ کیا نواز شریف کو نکالنے میں صرف جاجی کار فرما تھے یا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول بالکل ہوگا لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ آئینی تحفظ لے کے اپنے جو ہے وہ آفس میں اپنے اپنی پوزیشن میں بیٹھے ہوں اگر وہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے انڈر پریشر ہو کے میرا نہیں خیال کہ ساکب نصار صاحب نے جو کیا وہ اس پریشر کا نتیجہ تھا ساکب نصار صاحب خود بھی کمیٹڈ تھے خود بھی وہ اس بات کے اوپر جو وہ کر رہے تھے اس کے اوپر وہ خود بھی کنویس تھے مشاہداللہ خان نے اللہ پاک کو مقفرت سنوائے آپ کو بتا ہے کہ ان کو کس انٹرویو کی بنا کے اوپر کس انٹرویو کی بنا کے اوپر وہ وزارت ان کی گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے الزام کس کے اوپر آئید کیا تھا کنوں نے مشاہداللہ خان نے وہ جو انٹرویو جو انہوں نے کال انٹرسپٹ کرنے کی بات کا ذکر کر دیا تھا اس کے بعد وہ اپنی وزارت سے ہاتھ ہو بیٹھے تھے دھنے کے ارینج کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت کے جو بعد میں شجار نواز صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر بھی ذکر کیا اور اس کے بعد مشاہداللہ خان کی وزارت گئی تو یہ کھلا آپ کی حکومت کی طرف سے اشارہ تھا کہ کال انٹرسپٹ ہو گئی جنرل راہیل کو بلائے گیا تھا نواز صلیف نے ان کو اگاہ کیا اس کے بعد مشاہداللہ کی جھٹی ہو گئی میں اس واقعے کی تفصیل سے اگاہ نہیں ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کہہ دینا بریک قریب آگیا جی بریک لے لیں بریک سے واپسی پیار ملکم بیک علی مین گنڈاپور صاحب کی جتنی دفعہ عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد ایک ایسا دانسوسا بیان ضرور آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد یا تو زیادہ چارج ہو جاتے ہیں تو یا ادھر سے زیادہ کچھ دباؤ ایسا آتا ہے جس کا اظہار ان کے کسی نہ کسی بیان سے ہوتا ہے ابھی والی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی کافی خطرناک والا بیان ہے دکھائیے کہ جی کیا کہا یہ آنے والا وقت یہ آنے والے کچھ دن اس میں اگر کوئی ایسے ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ آنی چاہیے اور وہ حق نہ ملا تو پھر ایک صوبہ ہے وہ ہے خیر و پفتر خواہ اور اس کا مجھے بنایا عمران خان نے وزیراعلا تو میں آپ کو ایک ایس دن آ رہا ہوں کہ وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ پھر جا وہ ابس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا ان چوروں کی حکومت بھی گرا کے جائے گا اور ایک دور پہلے مجھے سزا دیا آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسراباب پہ قبضہ کر لیں گے اب میں کہہ رہا ہوں کہ حق نہ ملا تو ہم اسراباب میں اس حکومت سے اسراباب پہ قبضہ کریں گے بتائی جناب بڑا سخت قسم نہیں نہیں سر یہ تو سب سے زیادہ آج کی ہسٹری بے اگر کس کبھی گھنڈا پور نے بیان دیا ہے تو سب سے مزا کیا اور اس کی بات میرا تو کھولیگ رہے چکے میرا دوست بھی ہے یہ صرف اس نے بیسچ کیا ہے کہ خان صاحب کو جاگمت آ دیا کہ اس نے بولے اس میں تو جان ہی نہیں اس بات کے اندر آج تو بلکل ہی دل سے نہیں ہے دماغ سے بھی دی ہے بس کھانا پوری کر رہا ہے جو کہ آپ مجھے بلا کے بولے کہ جاپنی سے رسٹوران کے اندر سوشی کھا رہے بلایا اور مجھے اس میں کڑائی رکھ دے تو میں کس مو سے کھاؤں گا یا آپ ان کو مزاگ کر رہے ہیں لیکن بڑا سخت پہ آنے نہیں سر نہیں ہے نا سر نہیں ہے سر نہیں نہیں کہ گھنڈا پور بڑا سمارٹ پلے کر رہا ہے سر گھنڈا پور گھنڈ کے ساتھ بڑا پیار پیار سے بتے کر رہا ہے سر تو یہ والا پیغام جو تھا میں نے جسیبلی میں کہا ہے کوئی نہیں سر یہ صرف عمران کیلئے تھا عمران خان صاحب کے لیے اچھا عمران خان صاحب کو بھی کوئی بتائے پہنچائے گا نہیں یہ بات ان سب کو بھی پتا ہے پہنچانے والوں کو کہ یہ اس نے جیپنیز رسٹوران کے انوائٹے پہ آیا اور کڑائی اس کو دے دی ہے اس کا موڑی خراب نہ اس کا دل ہے نہ دماغ ہے نہ بڑی لینگوی ساتھ ہے اس کو بکل بھی یہ تو آج کی اس سے پہلے کی سٹیٹمنٹ شہد میں کہتا ہے ایک پرشن دو پرشن جہان ہے اب تو مجھے پتا ہے سر میں کیا چاہتے ہیں چیف منسٹر کہہ رہے ہیں میں اسلامباد میں قبضہ کروں گا اور کیا چاہتے ہیں کیا کرے وہ سر سر چھوڑتنا میں میں بڑا ہوں اس پارٹی کندر سے اسے کہہ کہ اسلامباد آج ہے قبضہ تو بہتا ہے آج ہے اسی ویو کے ساتھ آج ہے سر سر میں آنکو بتا ٹریجری میں آج ٹریجری اور اپوزیٹ مینجن میں بیٹا ہوں نہیں ہے عمران خان میں یہ خواہش موجود ہے کہ کے پی سے کوئی لانگ مارچ لے کر علی مین گنڈا پر اسلامباد ہوں جائے خان صاحب کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ پھر آئی رہنڈ نو کو ہدایت ہو جائے وہ ابھی بھی ایک جنمن مولا جاں ڈھونڈ رہے ہیں نو مئی والے وہ اب نہیں ان کو ملیں گے نو مئی والے جو مر گئے ہیں فس گئے ہیں خوار ہو گئے ہیں جن کو لا ہم نے چھوڑ دیا ہم نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کیا عمران کی خواہش موجود ہے کہ ایک اور دھرنا ہو اسلامباد دھرنے کا تو مجھ نہیں پتا لیکن پتا نہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اب وہ اب اپنی سیاست کو پاکستان کے لیے استعمال کریں اس جھگڑے سے نکلیں جھگڑا بھی کریں گے جب وجبوری ہو لیکن یہ جھگڑا جو ہم کرنے بیٹھ گئے تو دشمن والی جھگڑا کر رہے ہیں ہم دشمنوں تھوڑی ہیں ہم مخالف ہیں ہم دشمن نہیں ہیں میں نون ان کا مخالف دشمن نہیں ہوں میں پیپلز پارٹی کا مخالف ہو سکتا ہوں دشمن نہیں ہو سکتا ابھی تو آپ نے سب نے آپ کو محبت سے سینیٹر بنائے نہیں نہیں سب مجھے کسی سب نے نہیں بنایا سر میں کوئی بڑا کلائر رکھوں مجھے ایم کیون نے سپورٹ کیا اور آہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا مجھے کسی سب نے نہیں کیا سر میں نون لی کے پاس نہ چل کے کیا ہوں نہ میں نے مانگا ہے نہ رانہ صاحب کے ساتھ میرا تعلق اچھا رہا ہے جب ان کے اوپر غلط کیس بھی بنا تھا میں کابینہ میں لڑ پا تھا بے کل ہے سر بے کل اطرام ہے سر زہداری صاحب نے آپ کو بڑے گا لیا زہداری صاحب میرے بڑے ہیں سر مجھے تو کوئی شرم نہیں سر جو ہے وہ موہ پہ بھی ہوں میں پیچھے یہ نہیں کر ستا سر کہ پیچھے کہوں سامنے جائے کہوں آپ بہت اچھے بار جائے کہوں یہ بہت بڑے نہیں سر نہیں یا میں دشمنی کرتا ہوں یا میں دوستی کرتا ہوں یا مخالفہ کرتا ہوں رانہ صاحب کے لیے میں نے جنگ لڑی ہے پرنیسٹیک اندر وہ کیبنیٹ اندر ہے روزیز آزمان کو دونوں کو کٹیرے پکڑا کیا تھا میں نے کہا خلط کیس بنایا ہے وہ اور بات ہے رانہ صاحب صاحب ہمارے لیے بول رہے ہیں کسی بھی تھے کبیلے کا بھی ذکر کرتے ہیں وہ کلپ ساتے رہتے ہیں ہمارے پاس ہم میں تو اگنورسلی کرتا ہوں کہ رانہ صاحب سے میرا تعلق ہے کوئی بات نہیں اگر وہ کہہ رہے تو کہہ رہے تھے ان کو پتا ہے جب بائی گھڑا ہوگا تو جڑے میں ہمارے رانہ صاحب کے اوپر ہیرون کا کیس کس نے بنوایا تھا سر تھرڈ کلاس کیس تھا جھوٹا کیس تھا اس وقت کبھی نہ میں کہا رانہ صاحب موجود ہے ان سے ابھی پوچھیں آپ کون تھا اس کے پیچھے تھا کہ آپ نے مجھے جی ہو کیونکہ ہم کھم پولٹیشنز کی تھا کون اس کے پیچھے اس کے پیچھے جب اس وقت کی جو وزیر تھا یا جو اس وقت کے لوگ تھے نہیں وزیر تو کہتے ہیں میں نہیں تھا وہ تو کہتے ہیں ہم نے اس سے حلف لیا تھا اس نے قسم اٹھائی تھی ریسپونسیبیلیٹی تو وزیر کی تھی وزیر آئے کہتا دیکھیں سر این ایف کے آپ بات کر رہے ہیں تو میں این ایف کو بلیم کیوں تب بلیم کروں گا جب میں اس کا منسٹر نہ ہوتا منسٹر اگر ہے اور این ایف میں اگر کسی جگہ وزیر ہوں اور میرے نیچے ٹو سٹار کو یہ کام کرے تو اگر میں بہت ہی مجبور کمزور ہوں گا تو میں آکے یہ بول دوں گا میں نے نہیں کیا اس نے کیا یہ تو میری بڑی کلائریٹی اپنی لائف کے اندر ہے لیکن میں رانہ صاحب سے پوچھیں رانہ صاحب موجود ہے کہ رانہ صاحب ہم پولٹیشنز کی وہ بڑی تیز ہوتی ہے ہمیں پتہ چاہتے تھا کہ اس نے کیا بات کی ملے لی رانہ صاحب مجھے جیو کے پروگرام کے اندر ملیں نیچے انہوں نے مجھے کہا میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ تم کیابرینٹ میں کھڑے ہو جاؤ گے میرے لی کہ تم میرے مخالف ہو میں پارٹی کا مخالف ہوں یہ ناجائز آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے میں نے عمران خان صاحب کو کنونس کیا کہ یہ ایک جھوٹا اور تھرڈ کلاس اور گھٹیا کیس بنانے کی کوشش کی ہے عمران کو پتا تھا نہیں عمران خان صاحب کو پتا نہیں تھا عمران خان صاحب نے یقین کیا دوسری طرح تھی ہے لیکن تھرڈ ٹائم اور فرسٹ جب ڈی جی این ایف کو بلائے گیا تو اس نے عمران کے سامنے کہا تھا انہوں نے کلیر کہا تھا میں نے ان سے بات یہ وڈیو دکھائے کیا بولا تھا ڈی جی این ایف نے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے منسٹر کی بات کو انڈوز کرتا تیکھو ڈی جی این ایف بھی بڑا کلیور آدمی ہوتا ہے جب وہ ایسی سیچویشن میں آتا ہے پریزنٹیشن دینے تو ہر چیز منسٹر کی اپروول سے منسٹر کی اشارے سے چلتا ہے اور منسٹر کوئی پخاطب کر رہا تھا لیکن جب میں نے ان سے سوال یہ کیا این ایف کے صاحب سے کہ آپ مجھے وہ وڈیو دکھا دیں تو مجھے منسٹر نے جواب یہ دیا کہ اس رانہ صلی اللہ صاحب کا گن مین تھے تو میں نے کہا اچھا تو گن مین اتنے پرائیویٹ میرے پاس بھی بہت اللہ کی مہربانی سے لیکن کیا میں سٹیٹ کے اوپر تان سکتا ہوں تو میرا بابری تان سکتا ہوں نہ دنیا میں کوئی تان سکتا ہے بریک سے باپسی پر رانہ صاحب سے بات کرتے ہیں بریک لے لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتا ہے رانہ صلی اللہ صاحب آپ کا بھی ریسنٹلی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا کہ یہ ہیروین والا جب آپ کے اوپر وہ ڈراما چایا گیا تھا تو اس کے بعد آپ کے بعد آپ کا جنرل باجوا سے انٹریکشن ہوا تھا وہ کیا تھا دیکھیں وہ پارلیمنٹ میں ایک میٹنگ تھی تو اس میٹنگ میں جو ہے وہ یہ بات ہوئی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو میرے خلاف کیس بنایا گیا ہے تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک سرونگ آفیسر جو ہے وہ کسی ادارے کی سربراہی کر رہا ہو اور وہ معاملہ جو ہے وہ اس نویت کا ہو جس نویت کا کیس میرے خلاف بنایا گیا تھا تو یہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اگر مرضی کے بغیر ہو تو پھر وہ آفیسر جو ہے وہ تین دن میں گھر جا سکتا ہے تو اس لیے آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں تو بہرحال انہوں نے اس سے انکار کیا کہ نہیں جی میں جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوں لیکن بہرحال حقیقت جو ہے وہ اسی طرح سے تھی کہ یہ معاملہ آپ نے کنفرنٹ کیا انہیں بلکہ جی میں نے بالکل ان کو آن دی فیس آف ہم ان کو کنفرنٹ کیا اور ان کا رییکشن کیا تھا رییکشن میں تو خیر انہوں نے یہی کہا کہ جی میں نہیں یہ میرے علم میں نہیں تھا لیکن چلیے اگر علم میں نہیں تھا تو دوسرے تیسے دن تو علم میں آگیا تھا سارے میڈیا پر سارے اپنا جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے یہ چیز تاری چلی گئی تھی تو اس کے بعد اگر وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں یا وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹیف آف دی کنٹری تھا اگر وہ آن بورڈ نہیں تھا اس کی مرضی شامل نہیں تھی تو پھر اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا تھا یہ کیس جو ہے یہ دیر انڈ دن جو ہے وہ ویڈراؤ ہو سکتا تھا ختم ہو سکتا تھا لیکن ایسا تو نہیں ہوا میں کوئی تقریباً چھ سات ماہ جیل میں رہا اور اس کے بعد پھر مجھے جا کے ہائی کورٹ سے جو ہے وہ بیل ملی ٹرائل کورٹ کا جج جو ہے وہ میری بیل سننے کے بعد ہی باز آناؤنس کرنے والا تھا میری بیل تو اس کو وٹسپ کے جیل جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا تو یہ سارے ڈرامیں آج تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی پریشر آ گیا تو اس وقت بھی تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے تو اس وقت جب یہ کر رہے تھے تو اس وقت تو کبھی ان چیزوں کا خیال نہیں آیا تھا تو رانہ صاحب اگر یہی کچھ ہم کرتے رہیں گے افسوسناک صورتحال ہے تو ہم پھر آگے تو نہیں چل سکتے آج بھی جو بہت سارے مقدمات ہیں عمران کے میرا خیال نہیں ہے کہ وہ بننے چاہیے تھے آپ سیاسی مخالف ہیں ہو سکتے ہیں آپ میرے سے اتفاق نہ کریں لیکن کسی کے خلاف یہ عدت والے معاملات کوئی اس طریقے سے اچھانا کوئی عزت والا معاملہ نہیں ہے گریز کرنا چاہیے تھا تو ہم اس سے باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے لیکن ملک صاحب بات یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جو ہم اب بھی کہہ رہے ہیں 21 اکتوبر کو پوری قوم کے سامنے اور اس جلسہ عام میں بھی پورے پاکستان سے نبائندگی تھی میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہم سب سب میں تمام پلٹیکل پارٹیز تھی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی اور یونیشنی بھی تھی کہ جب تک ہم سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ہم ملک کو اس دلدل سے اس صورتحال سے نہیں نکال سکیں گے آج بھی اس کا یہی حال ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کا پھر جمعہ دار کون ہے وہ کون ہے جو کہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جو گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے جو کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ صورتحال جو ہے یہ دوہزار چودہ سے دس سال ہو گئے ہیں کہ اس صورتحال میں اس ملک کو اس لہج پہ جو ہے لاکھڑا کی ہے اس کا ایک ہی حالی زمدار ہے بہت نقصان پہنچا ہے ہم نے دس سال سے اس ملک کو رانہ سے بہت نقصان پہنچا ہے نہیں یہ ایک بندہ نہیں ہے پوری وہ سوچ ہے جو نیا پاکستان لانے کے پیچھے کار فرما تھی دوہزار یارہ اکتوبر لاہور جلسے سے اس کا آغاز ہوا تھا میں آپ سے بھی وارڈا صاحب اس کے اوپر جانا چاہتا ہمیں پاکستان کو آگے چلانا ہے لوگوں کو بہتر کرنا ہے کہ نہیں کرنا کہ اسی کھیل میں لگے رہے ہیں صاحب آپ کو عدالتی نظام ٹھیک کرنا بڑے گا آٹومیٹکلی سب جن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اور جن جن کی عمر ہوتی جاری ہیں جو ایکسپائیڈ ہوتی جاری ہیں ان کو سائٹ پہ کرتے ہیں نئے لوگ کو آنے دیں دیکھیں جب تک آپ نئے لوگ کو آنے نہیں دیں گے کب تک آپ غلط چیز کو جس سے پھگیا رانہ صاحب کی پارٹی میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے اوپر غلط کیس ہو اور کھڑا ہو جائے ہماری طرح میں ان کے لیے کھڑا ہوا تھا میں پیپلز پارٹی کے شرجیل کی مسائنلنگ میں کھڑا ہو گیا تھا آپ کا زمین ہے نا آپ کی مخالفت ہے لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے کسی کے ساتھ بھی غلط ہو ان کے گھر کے اوپر کوئی بات ہوئی تھی ہم نے آکے ٹی وی پہ کہا تھا کہ ایک بکواس بات ہے کہ ایسی گھٹیاں بات کرنی نہیں چاہیے ان کی فائملی ہماری فائملی ہے ہمارے مختلف اختلافت سو ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ لیکن ان کا گھر ہمارا گھر ہے آپ کا گھر ہمارا گھر ہے پی ٹی آئیکہ گھر میں بھی کوئی چیز ہوگا ہمارا گھر ہے ان کی ماں بہن بیٹی ہیں ہماری ماں بہن بیٹی ہیں اختلاف آ دنیا سے کر سکتے ہیں سر طریقہ اختلاف کرتی آپ لڑائی دشمنی مار دھار گالم کرو چار دیواری کا فرق ختم کر دیں دیکھیں لیڈر جب پیچھے سے تھبکی لگاتا ہے نا تو راکٹ کی طرح ورکر آگے جاتا ہے اس کی سپیڈ راکٹ سے آدھتے ہوتی یہی لیڈر سے ہم نے ایکسپلائٹ کیا ہر پولیٹکل پارٹی دیں آگے نکلنے ہم نے نکلنے کے لیے عدالتی نظام ٹھیک کریں اپنی پارٹیوں میں کھڑے ہو جائیں جب غلط اقدام ہونے رکے اپنے لیڈر کو جھوڑیں روکیں اگر آپ مخلص ہیں رانہ صاحب سے پوچھیں رانہ صاحب نے مجھے کہا تھا نہیں کہا تھا میں تو اس وقت رانہ صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا کہ آپ نے میرے لیے یہ بات کیے شکریہ دا کرتا رانہ صاحب آپ نے اکیئی تھی جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے یہ بات جیل میں معلوم ہوئی تھی اور وادہ صاحب نے اس معاملے میں جو ہے وہ وہاں کیپنٹ کے اجلاس میں انہوں نے بات کی تھی اور میں نے بالکل باہر آ کے میں نے میسیج بھی بیجا تھا لیکن بعد آ کے میں نے خود بھی ان کا شکریہ دا کیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وادہ صاحب جو ہے اکثر اوقات باتیں باتیں صحیح اور سچی کر جاتے ہیں اکثر اوقات ہمیشہ نہیں کہتے کہ اکثر اوقات آج وادہ صاحب پہلتی ہے کہ انہوں نے ججوں کو رگڑا لگانا ہے اس لئے ججوں کے اوپر فوکس رکھا ہوئے آج انہوں نے سر اگر میں ججوں کرٹیسائز کر رہا ہوں لیکن وادہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی جنیشری کو ٹھیک کر دیں جنیشری کو بھی تو پارلیمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے نا آئین پارلیمنٹ نے برانا ہے جب تک سیاسی جماعتیں پولیٹیکل پارٹی جو لوگ جن کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے یہ کسی مسئلے کو حال نہیں کریں گے اس وقت تک کیسے حال ہوگا نا جنیشری کا ہوگا نا اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا نا پولیٹیکل پارٹیز کا ہوگا نا الیکشن کا ہوگا تو معاملہ یہ ہے کہ شبلی صاحب ہے نا شبلی فراز صاحب یہ بہت پسند ہے ویسے بھی کھڑا رہا وہ آدمی اس پوس سینٹ کے اندر آج میں انہوں لوگ دیکھیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز کی ہیں نو مئی کے اندر ملوث ہونے کے بعد خلاف سب کو خان پہ ڈالایا اور اسی کرسیے بیٹھے ہیں تو کم سے مجھ میں اتنی کرش تو تھی کہ میں نے وہ سیڈ بھی واپس کی اور میں اس وقت خان صاحب کی پارٹی سے نکالا گیا جب خان صاحب چاند پہ تھے اور پارٹی ستاروں پہ کھڑی نہیں تھی میں آج بھی شکلیں دیکھے سوچ رہا تھا مین شکلیں میں بنا کے بڑے شبلی فراز کی مسئلی حصہ کرتا ہوں یہ وہ کھڑا جی اس وقت بھی کھڑا تھا آج بھی کھڑا ہے اور اس ویل ڈیزرپ پوزیشن پہ بٹھا جاتا ہے شبلی فراز تو احمد فراز کا بیٹا ہے اگر کوئی دو نمبر کام کرے گا تو میں خود بھی اچھا جاتا ہے لیکن آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ تب اس کا حصہ نہیں ہے ابھی تک جو مجھے لگتا ہے چار الہدہ الہدہ گروپ ہیں اس کے اندر سارے اپنی اپنی گیم کر رہے ہیں چار کو بنے ہوں ہم نے تو پہلے ہی بات کہی تھی اب بھی بھی خان صاحب نہیں سمجھ رہے تھا پھر ہم تو غلط نہیں ہوئے نا سر ہم تو آج بھی ان کے سبق پڑھائے میں بکھڑا ہوں میں وہ بھول گئے آج بھی وہ پہلے گندوں سے نکلے پھر گندوں میں فس گئے آج چار نہیں سر چھے گروپ سے اس کے اندر پارٹی تیتر امر چیما جیسے آدمی کو آپ نے پارٹی کے اندر ٹکٹ نہیں دیا آپ کیا جسٹیفکیشن کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا وہ کھڑیوں میں اس کی میں نے کچھ دن تکاری بری تصویر دیکھی سر وہ بندہ ٹھیک ہے اس کا آپ کی جماعت میں آپ پھر آپ کہہ رہے تھے پیٹی آئی کے بندے اس کا نام بھی نہیں لیتا سر اس لیلی لیتا ہے نا کہ انسیکیور منافقت ہے پی ٹی آئی میں آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں خان کو گرانے والی بھی پی ٹی آئی ہے خان ہم سب کو گھسیٹنے کے لیے بزار کا آدمی نہیں چاہیے کوئی آرپرڈکل پارٹی نہیں چاہیے اس سب آپ نے بھوکوں کے آگے پراتھا رنگ گیا تھا پرابلم یہ ہوئی ہے حضرت رانے صاحب ایک آپ کی جماعت کو کچھ کام کرنا چاہیے میں اکثر اس کے اوپر سوال کرتا ہوں لیکن آپ سے پوچھنا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں نے خود کافی سفر کیا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کوئی چوہتر سال کی خاتون ہے کینسر سروائیور ہے وہ آج بھی عدالت کے اندر پیش ہو رہی تھی اسی طرح آلیہ حمزہ ہے اور خواتین ہے ان کی کچھ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے راستہ نکالنا چاہیے اس طرح سے درست نہیں ہے یہ معاملہ جیسے ہم پاکستان کو چلا رہے ہیں ان کو بیل دیں مقدمات کا جو فیصلہ ہوگا ہوگا دیکھیں دیکھیں ملک صاحب بیل تو خیر عدالت نے دینی ہے لیکن ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جو راستہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو جب تک political forces political parties leadership جو ہے یہ آپ اس میں بیٹھیں گے نہیں grievances جو ہے وہ سبی کے ہیں ہر طرف ہیں جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ معاملات کس طرح سے حال ہوگا اس کے علاوہ کوئی راستہ اور ہے دنیا میں جو ہے وہ اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ لوگوں نے بیٹھ کے حل کیے ہیں ایک دوسرے کے مخالف دشپن بیٹھے ہیں اور اپنے معاملات کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ان کو resolve کیا ہے تو اس کے بغیر آپ مجھے بتائیں کہ یہ how it is possible کیا اسی الیکشن کے بعد اس کے اوپر بڑا ڈائلوگ جس میں نواز شریف ہوں چیف جسٹس بیٹھے ہوں آرمی چیف ہوں آپ opposition سے اس کمران خان کو ساتھ بٹھائیں آپ زرداری صاحب کو ساتھ بٹھائیں پانچ بندے صرف بیٹھے ہوں ہمارے کیمروں سے دور لیکن وہاں بیٹھ کے آپ پاکستان یہ 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 پانچ چھے میں سے جن یہ پانچ چھے میں سے میرا خیالہ چار یا پانچ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے ایک دس سال سے تیار نہیں ہے اور اس کے ہونے کا بھی کوئی امکان جو ہے وہ نظر نہیں آرہا اور یہی جو ہے وہ اس وقت ہمارے سسٹم کی ملک کی بدقسم تھی ہے اب ابھی بھی ایسا کوئی ڈائلوگ نہیں ہوگی سر دیکھیں پی ٹی آئی کے مجورٹی مخلص ہی نہیں ہے چیئرمن کے ساتھ وہ چاہتے ہیں اندر رہے ہیں اس کی پاپلیٹی کے ہم پھل توڑ کے مزے کرتے ہیں یہ بدنصیبی ہے اس پارٹی کے پاکستان آگے کیسے چلے گا صرف پاکستان سے بھی کی طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے ہمارا عدل کا نظام ٹھیک ہو جائے سب آٹومیٹکلی اپنے اپنے سپاٹس پہ چلے جائیں گے باکس اپ جائیں گے اور یہ بات صحیح رانہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آج سینیڈ بھی کہا ہم سینیڈ کے پیٹی بدبائی بنے آئیں گے میں بنا ہوں گا ان کو اگر پی ٹی آئی کے اوپر کچھ ہوگا تو سارے سینٹر کھڑے گا نون پہ ہوگا تب بھی کھڑے ہوگی ہیں ہماری کمزوری ہیں کہ ہماری پگڑی اچھا لی گئی ہماری پگڑی اچھا لیں گے تو ہم پگڑیوں کا فٹبال بنا دیں گے سر آپ جو مرضی فٹبال بنائیں لیکن جوڈیشری خلا میں ٹھیک نہیں ہوتی آپ اگر اس بات پہ آپ تھوڑی توجہ دیں وادہ صاحب اس کو اپنی مرضی سے جس طرح سے مرضی اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں یا تسریم کریں یا نہ کریں ان کی پی ٹی آئی میں لڑائی یا جو وہاں سے ان کو دھکا لگا اس کی بریادی وجہ کیا تھی بریادی وجہ یہی تھی کہ جو کام بانی پی ٹی آئی چھبیس نومبر کو انسانوں کا سمندر لا کے راول پنڈی میں کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ یہ نہ کریں یہ اس کے بڑے بڑے نتائج جو ہے وہ نکلیں گے تو انہوں نے وہ کیا بھی اور ان کو بھی جو ہے وہ دھکا دے گے سائٹ پہ کر دیا تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں سائٹ پہ نہیں کیا رانا صاحب آپ پولائیڈ بات کر رہے ہیں رانا صاحب بکل ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے کہا مجھے دھکا دے کے نکالا گیا سائٹ پہ نہیں کیا آپ کا شکریہ کہ آپ پولائیڈ مجھے نکالا گیا اور میں نے یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا آپ پہ گولیاں چلیں گی اب یہ ہے کہ پھر وہ چھبیس نومبر کو وہ نہیں ہو سکا اس کے بعد پھر نو مئی آ گیا نو مئی کے بعد آپ اس کے کنسی کوئنسے جو آپ نے یاسمی راشد کی بات کی ہے کوئی بھی اس بات کے اوپر خوش نہیں ہے کوئی بھی صورتحال کے اوپر خوش نہیں ہے لیکن اس صورتحال کو ویڈراؤ کرنے کے لیے آخر جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں بات نہیں کریں گے آپ تو کہ یہ ایک سائٹ کہے کہ ٹھیک ہے ہم دراؤ کرتے ہیں تو ہر چیز دوسری طرف دیتے ہیں ایسے کبھی نہیں ہوگا ایسے ہو ہی نہیں سکتا ایک لائن میں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بارڈا صاحب صاحب ہمیں سب کو یونائٹ ہو کے اس مسئلے کو یہ بڑا بڑا ستم کرنے ساتھ میں بزنس کو رمہ دمہ چلانے لیے اختلاف کریں دشمنی نہ کریں اور آخری نظام کو ٹھیک کریں سب ملکہ فیصل وڑا صاحب دونوں کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ